السلام علیکم گائیس کیسے آپ لوگ سب ٹھیک ہے امید کرتا ہوں بہت اچھے ہوں کہ بہت بہتر ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خود شکے سو جیسے کہ آپ کو بتا ہے کہ رمضان جا رہا ہے عید آ رہی ہے شاید آج کی رات ہی ہمارے پاس ہو کچھ پتہ نہیں ہے باکستان کا آج رات کوئی جوہنا ناؤسمنٹ ہو جائے بھئی کل عید ہے اور کل کا دن بھی روزہ ہو سکتا ہے تو پھر پرسوں عید ہوگی ٹھیک ہے تو کچھ پتہ نہیں ایک یا دو دن رہ گئے ہیں رمضان جا رہا ہے عید آ رہی ہے میں تو اس چیز سے حیران ہوں کہ عوام عید کو لے کر زیادہ خوش ہے رمضان جا رہا ہے اس چیز کو کوئی نہیں دیکھ رہا ٹھیک ہے رمضان ہماری لائف میں پوری مطلب کہ جب سے ہم لوگ پیدا ہوئے ہیں آ رہا ہے رمضان ہر سال آتا ہے بھٹ ہم رمضان سے ایک چیز نہیں سیکھتے کہ صرف ایک ہی منت جو ہے نیکیوں کے لیے نہیں ہے پورا سال ہی ہم وہ بلائیاں اور نیکیاں کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم لوگ اس پہ بس جیسے عید سٹارڈ ہونے عید کے بعد ہمارے گناہ ڈبل ہو جانے سواب چلے جانے گناہ زیادہ ہو جانے ہیں کیونکہ ہم نے بھول جانا ہے کہ بھائی جو عید تھی جو رمضان تھا ہمارے لیے یہ نیکیوں کا پیغام لے کر تو آیا تھا لیکن وہ نیکیاں ہم لوگ پورا سال ہی کرتے رہتے تو بہتر تھا تو میرا خیال ہے کہ ہم سب کو اللہ تعالی اس چیز کی تفیق دے کہ ہم لوگ جو ہیں اچھے کام پوری عمر کریں ٹھیک ہے جب تک زندہ ہیں جب تک اس دنیا میں ہیں ٹھیک ہے اچھے کام کریں اور اس رمضان سے اچھی چیز اچھی چیز سیکھ سکیں ٹھیک ہے اب جیسے کہ عید آ رہی ہے صحیح ہے عید آ رہی ہے اور یہ عید اللہ کرے کہ ہم سب کے لیے میری دلی دعا ہے کہ پورے پاکستان کی بلائی کے لیے پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے خوشیاں لے کر آئے ٹھیک ہے ان کے لیے باعث ہے خوشی ثابت ہو یہ عید ٹھیک ہے اور آخر میں آپ کا بھائی ایک شیر سنانا چاہے گا عید کل ہو یا پرسوں ہو بہت ایک شیر ضرور سنانا چاہوں گا تو شیر جو ہے ملاحظہ فرمائیے کہ ہر ایک درد کی شدت چھپائی جائے گی ہر ایک درد کی شدت چھپائی جائے گی عید تو عید ہے منائی جائے گی انشاءاللہ ٹھیک ہے تو ہمیشہ ہمیں اور پوری دنیا کو اللہ تعالیٰ اچھے کام کرنے کی تفیق عطا فرمائے اور ایک دوسرے کے لیے دعا کرتے رہے ہمیشہ خوش رہے Thank you so much take care